اسلام علیکم ویورز ملعبا حمد مجید چلیے بھی اورز آج کی ریسپی ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج میں بنانے جا رہی ہوں آج میں آپ کے لئے لائیں ایک نئی ریسپی اور وہ ہے پالک پنیر تو یہاں پر ہم نے ایک کلو پالک تھی ہمارے پاس اور اس کو ہم نے بوائل کر لیا موٹا موٹا کات کر یہ دیکھیں بوائل کر کے پالک ہم نے رکھی ہوئی ہے اور یہاں پر ہمیں چادر چیز چاہیے یہ چادر چیز ہے اس کو ہم نے کش کیا ہے یہ چیز جو ہے یہ کدو گش کی ہوئی ہے اور یہ والی ایک چیز ہے اتنی پول پیک جو ہے یہ والا تو یہ ہم اس کو ہم کٹ کریں گے سلائسز میں کٹ کر لیں گے اس کو یعنی کہ کیوبز میں اس کو کٹ کر لیں گے ہم چیز کو اور یہاں پر ہم جو ہے اس کے لیے مکھن بنا رہے ہیں کیونکہ پالک پنیر کے لیے مکھن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اسی سے ہی اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم مکھن بنانے کے لیے رکھ دیں گے یہ مکھن بن جائے گا ہمارا اور مکھن کی ریسپی بھی میں نے اپلوڈ کی ہوں یہ اپنے چینل پر یہ چیز ہم نے لے لیا ہے اس طرح سے ہم اس کو کیوبز میں کٹ کریں گے یہ ایکوال ایکوال ہم نے جو ہے اس کے کیوبز بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کے کیوبز بنا لیں گے یہ دیکھیں اور اس کا سائز تھوڑا بڑا ہے تو اس لیے میں اس کو دو پیسی اس کی کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس کی چڑھائی جہاں یہ زیادہ ہے اس لیے ہم اس کے یوں دو پیسیس کر دیں گے یہ دیکھیں ویورز یہاں پر ہم نے ایک پین لے لیا ہے اب ہم اس کے اندر شفہolina چمار ٹیبplant اٹھ کر دیا اب ہم اس کے اندر سابوت جیرا اٹھ کریں گے یہ دیکھیں 1 ٹی سپون جیر Pixel custom 10 سißt ہے ہ languages US کے اپنے را Burner کر دیئے اس کو ہم فرائی کر لیں گے ہمارے پاس بٹر ہے یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ہم اس کو ملٹ کر لیں گے بٹر کو ہمارا بٹر جو ہے یہ ملٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ بٹر جو ہے یہ ملٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر جنجر گالک پیسٹ آٹ کریں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس جنجر گالک پیسٹ ہے یہ وان ٹیبل سپون اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے یہ جنجر گالک پیسٹ اور اب ہم اس کو سوٹے کریں گے اس کو ہم فرائی کر لیں گے دیکھیں یہ ہمارا جنجر گالک پیسٹ بٹر کے اندر جا ہے یہ سوٹے ہو چکا یہ دیکھیں اور اب ہم اس کے اندر یہ گرین چیلیز جو ہے یہ آٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ گرین چیلیز ہیں یہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ ہمارے پاس باریک والی گرین چیلیز ہے یہ بہت کافی یعنی یہ تیز ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ تو اس لیے ہم ریڈ چیلی جو ہے ریڈ چیلی پاوڈر ہو کام یوز کریں گے دیکھیں ہم نے گرین چیلی پیسٹ آٹ کر دیا اس میں دیکھیں جوز ہم اس کے اندر سالٹ ایڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ میں اس کے اندر 1 تیبل سپنw سالٹ آٹ کر دوں گی اور 1 تی سپون ٹرمریک پاوڈر آٹ کر دوں گی اور 1 تی بل سپون دھنیا پاوڈر آٹ کر دوں گی یہ دیکھیں اور گرم مساالا پاوڈر آٹ کریں گے ہم 1 ٹی سپون اپ اس کو سوٹے کریں گے ہمارے پاس کافی تیک ہی ہیں اس لیے اور اب ہم اس کے اندر یہ ایک پیاز جو ہم نے چاپ کیا ہے ویل چاپڈ ون این ایڈ کر دیں گے ہم اس کے اندر دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو سوٹے کر لیں گے اور اب ہم اس کے اندر ایک ٹیماتر آڈ کریں گے چھیل کر اس کو ہم نے کاٹ لیا ہے اس کو ہم ایڈ کر دیں گے ہم اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون پانی آڈ کریں گے تاکہ ہمارا مسالہ جو ہی اچھے سے بھوننا جائے یہ رکھئے یہاں پر میں نے اس کے اندر پانی آڈ کر دیا اور اب ہم یہاں پر یہ جو ہم نے پالک بوائل کی دی ہے بوائل پالک اس کے اندر پانی آڈ کر کے ہاف گلاس پانی اور اس کو میں بلینڈ کر لوں گی اچھے سے یہ دیکھیں یہ بلینڈ بلینڈ کر لیں گے آپ جاگ میں ڈال کے بھی بلینڈ کر سکتے ہیں بس اس کو ہم نے بلینڈ کرنا اچھے سے ہماری پالک بلینڈ ہو چکی اچھے سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں ہمارا مسائلا بھی یہ جو اچھے سے بھونہ جا چکا ریڈ ہو چکا یہ دیکھیں اور اب میں اس کے اندر ایک ٹکن کیوگ اٹ کروں گی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کلور کا ٹکن کیوگ ہے ایک عدد ہم اس کے در دو کیوگز ہے ہم ایک اٹھ کریں گے اس کے اندر پلینڈ کر دیں گے اور ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے کے لئے اور تو ہم اس کے لئے جو ہم نے پالک بلینڈ کی ہے یہ ایڈ کر دیں گے ہمارا مسالہ جو ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے بھونہ جا چکا ہے اس کو میں نے پانچ دس منٹ تک بھونہ ہے مسالے کو اب ہم نے اس کے لئے پالک کی جو پیوری ہم نے ریڈی کی تھی وہ ہم نے اس کے لئے کر دیا ہے یہ دیکھیں اور اس کے لئے یہ کسوری میتھی ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون اس کو اچھے سے اس طرح سے میش کر کے ہم اس کے اندر کر دیں گے کیونکہ اس کے اندر سے جو بابلز پڑھتے ہیں تو وہ یہاں یہ دیکھیں ہم نارے کور پر بھی آگئے تو یہ باہر تک آتے ہیں اس لئے ہم اس کو کور کر کے سو فلیم پر پکائیں گے اور اب ہم نے یہ جو چیز کٹ کی تھی اپنی یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ایک کٹوری چیز یہ دیکھیں چیز ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کے بابلز دیکھیں کیس طرح سے ہو رہے ہیں اب ہم نے اس کے اندر چیز ایڈ کر دی ہے اب یہ میلٹ ہو جائے گی چیز سلولی سلولی اس کو سلو فلیم پر رکھ دیں گے ہم دیکھیں وہ پانیر جو ہم نے ایڈ کیا تھا وہ اچھے سے میلٹ ہو چکا ہے اس کے اندر یہ جو ہمارا کش کیا وہ پانیر تھا یہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا یہ دیکھیں اوپر تھوڑا سا ہم اس کو گارنش کرنے کے لیے وہ بھی ایڈ کر دیں گے اور اب ہمیں اس کے اندر جو ہے سبس دھنیا اور سبس مرچے موٹی والی یعنی کہ ثابت وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے دیکھیں ویورز ہمارا پالک پانیر بہت زیادہ ٹیسٹی اور اتنی اچھی اس کی سمیل آ رہی ہے بہت ہی مزے گا ریڈ ہونے والا ہے اب میں اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ جو ہم نے کش کیا گیا ہے یہ اس کو پر سپرنگل کر دوں گی اس طرح سے یہ دیکھیں ہمارا پانیر جو ہے اس کے اوپر اور اب ہم اس کے اوپر سبس دھنیا ایڈ کریں گے دھنیا پتہ یہ دیکھیں اور اب ہم اس کے اندر سبس مرچ یہ دیکھیں موٹی والی اس میں کٹ لگا کر یہ ایڈ کر دیں گے تین ادد یہ دیکھیں یہ ہم نے ایڈ کر دیں اور اب ہم اس کو کبر کر کے سلو فلیم پر اچھے سا پانچ منٹ کے لیے پکنے دیں گے ہمارا بہت ہی زیادہ مزے دار ٹیسٹی سا پالک پنیر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو سرف کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں میں نے ایک پلیٹ لے لیا ہے اب ہم اس کے اندر اس کو سرف کرتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ ہمارا پالک پنیر اب ہم اس کو پر تھوڑا سا جو ہے یہ چیز ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا دھنیا ایڈ کریں گے اور ایک ہم سبز میر سیٹ کریں گے یہ دیکھیں گے ہمارا پالک پنیر ریڈی ہو گیا اور اسی ریسپی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجئے مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اور اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور اس کو ضرور ٹرائی کریے گا یہ بہت ہی زیادہ مزے کا بنتا ہے تو اسی ریسپی کے ساتھ اجازت دیجئے پھر ملیں گے نیسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ